السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ذلحج کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا اور اس میں مسلمان سنت ابراہیمی کے عمل کرتے ہوئے قربانیاں کریں گے یقیناً قربانی کرنا سنت ابراہیمی کا عدا کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے لیکن جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ہمارے کوئی بھی ایکٹیوٹی کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچے ایک عام چیز جو دیکھی گئی ہے کہ عید قربان کے محقے پہ جہاں لوگ جانور لاتے ہیں قربانی کے لیے تو وہ جس طرح ان کو کھڑا درتے ہیں تو اس سے بساوقات راستوں میں چلنے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ اس طرح سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں کہ تقریباً آدھا راستہ یا آدھا روڈ جو ہے وہ ٹینٹ ان کا بلاک کر دیتا ہے اور آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دیکھیں ہمارا جو دین ہے اس کی جو اصل روح ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہئے اسلام کی جو اصل روح ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق کو ادا کیا جائے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کیا جائے اور ایسی کوئی بھی ایکٹیوٹی نہ کی جائے کہ جس سے ایک انسانیت کو تکلیف پہنچے راستے میں چلنے والوں کو تکلیف پہنچے راستے کے بھی حقوق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا راستے میں بیٹھنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم یہاں پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنے چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اگر تمہاری یہ مجبوری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو اور راستے کا حق یہ ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ دیا کرو کسی بھی کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے تو اس وجہ سے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے اور اس بات کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک عبادت کے لیے قربانی کے جانور رائے ہیں لیکن دوسری طرف ہماری کسی بھی عمل سے ہماری پڑوسیوں کو اور ہماری سوسائٹی میں رہنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف ہو رہی ہے دیکھیں نیکی کرنا بھی ہے اور نیکی کو سمالنا بھی ہے ایک طرف سے نیکی ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف سے گناہ بھی لاسما رہا ہے تو ایسی صورت میں یقیناً وہ نیکی جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے نفع نہیں پہنچا سکتی دنیا اور آخرت میں کہ ہم اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بے تہرشہ حقوق بیان فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے پڑوسی اس کی کسی بھی ایکٹیوٹی سے پریشان ہوتے ہیں ان کو تکلیف اور عیزہ پہنچتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس آکے ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ وسیعت کرتے رہے کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کسی جنہ کے وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ تمہارے پڑوسیوں کا تمہاری وراثت میں حق ہے اگرچہ ایسا نہیں ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی حقوق کی اہمیت کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ دلائی ہے تو اس لیے جتنے بھی حضرات قربانی کرتے ہیں اور وہ جانور کئی دنوں پہلے لے آتے ہیں تو وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ان کی کسی بھی عمل سے ان کے محلے والوں کو ان کے پڑوسیوں کو کسے قسم کا عیزہ نہ ہو حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکوں کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہیں آپ نے ممانعات فرمائیں کہ اپنی دیوار کو اس طرح اچھا کر لیا جائے کہ جسے پڑوسی کی ہوا رک جائے یا اسی گھر میں روشنی آنا رک جائے یا پھر کسی قسم سے کوئی ایسی ایکٹیوٹی کی جائے جس کی بدبو سے اس کو عیزہ پہنچے تو اس طرح کی ساری ایکٹیوٹیز کا سم ٹائم ہم نادا نصہ طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہمارے آس پاس والے وہ کسی ہمارے عمل سے تکلیف تو نہیں ہو رہی تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہمارے سمیداری ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اس کے سارے کوئنسی کوئنسس پر بھی اپنے نظر رکھیں اور اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ اس کا کوئی بھی ایسا نتیجہ نہیں نکلنا چاہئے کہ جس کے بجائے ہمیں سواب کو مانے کے گناہ مل رہا ہو اللہ ہمیں دین کو صحیح فهم عطا فرمائیں اپنی عبادات کو صحیح انداز سے کر دیں کی تعفیق عطا فرمائیں اور ساتھے ساتھ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی حقوق کو صحیح طور پر سمجھنے اور عدہ کر دیں کی تعفیق عطا فرمائیں وآخرت عوانا الحمدللہ رب العالمين